پندرہی حدیث بڑی مشہور ہے جامعہ ترمزی کی مشکات میں نائن ٹو سیون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے یعنی وہ تباہ و برباد ہو جائے یہ عرب کا محاورہ تھا جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد اور ساتھ دوسری بات اشارت فرمائی اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے جس کے پاس رمضان آ کر چلا جائے اور وہ اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا سکے اتنا بہترین نیکیوں کا موسم آئے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے برباد ہو جائے ایسا شخص جو رمضان میں اپنی مغفرت نہ کروا سکے اور تیسری چیز فرمائی اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو اپنے ماں باپ میں سے دونوں یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے اس کو بھی برباد ہی ہو جانا چاہیے جس کے پاس اس کے ماں باپ جنت کی شکل میں دونوں یا دونوں میں سے ایک موجود تھا کہ اس کی خدمت کرتے ہیں اور یہ جو الفاظ ہے نا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو برباد ہو جائے جو ماں باپ کی خدمت کر کے جنت نہ کمار سکے یہ الفاظ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے صرف اتنے الفاظ یہ حدیث مسلم میں بھی ہے اتنے الفاظ کے ساتھ اچھا اسی حدیث کا ایک مشہور طریق ہے وہ مشکات میں تو نہیں ہے المستدرگ للحاکم میں ہے صحیح سنت کے ساتھ جس کے امام حاکم نے بھی تصحیح کی ہے امام زہبی نے بھی شیخ علبانی نے بھی اور شیخ زبین علی زہی صاحب نے بھی بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ممبر پر چڑھیں پہلی سیڑی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین پھر دوسری پر رکھا فرمایا آمین پھر تیسری پر رکھا تو فرمایا آمین صحابہ نے پوچھا آج آپ نے ایسا عمل کیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے تھے اور انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ میں جو دعا کروں اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس پہ مہر صبت کریں آمین کہہ کر تو جبریل نے پہلی دعا کی کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے اللہم صلی علی محمد وآلہ آل محمد تو میں نے کہا آمین برباد ہو جائے واقعی دوسری بات اس میں ترتیب ذرا ڈیفرنٹ ہے دوسری ترتیب جو ہے اس میں دوسرے والی الفاظ ڈیفرنٹ ہے اس میں الفاظ ہیں دوسرے برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کو ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے تو میں نے کہا آمین برباد ہو جائے ایسا شخص اور تیسرا انہوں نے کہا کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے ایسا شخص بھی برباد ہو جائے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے مہر سبت کر دی کہ واقعی وہ برباد ہو جائے ولی عوض باللہ تعالی تو میرے بھائیوں بڑے پیشن کے ساتھ اس دفعہ رمضان کو اس نیت سے گزاریں کہ انشاءاللہ اس میں ہم نے اپنی مغفرت کروانی ہے انشاءاللہ تعالی سیکنڈ لاسٹ حدیث سولمی مسند احمد سے المستدرق للحاکم سے شعب الایمان امام بھئی حقیقی کتاب سے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے ون نائن سکس تری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں شفاعت کریں گے اللہ کے حضور سفارش کریں گے روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اس کو تن بھار کھانے پینے اور خواہشاتیں نفسانی سے روکا رکھا اے اللہ اس کے متعلق میری شفاعت قبول کر اسے بخشتے اور قرآن کہے گا اے اللہ میں نے اس کو رات کے وقت نیند سے روکے رکھا قیام اللیل میں یہ مجھے سنتا رہا اے اللہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما اور اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ اللہ تعالی روزہ اور قرآن دونوں کی شفاعت قبول فرما لے گا الحمدللہ اور صحیح مسلم میں بھی ایک حدیث ہے القرآن حجت اللکہ علیکہ قرآن یا تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت فرمائے آمین آخری حدیث سترمی حدیث مسند احمد سے مشکات میں ہے اس کا نمبر فائیو ڈبل تھری ون یہ آخر میں میں نے رکھی تھی بہت کریٹیکل ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا اور جس نے دکھلاوے کے لیے اللہ کی رام میں صدقہ کیا اس نے شرک کیا یعنی روزہ بھی طبی قبول ہے جب اللہ کے لیے رکھا جائے اکثر لوگ بڑے فقریے کہہ رہے ہیں میرا دیاج آٹھ پیرا روزہ ہے فقریے بتا رہے ہیں بھئی آپ نے اللہ کے لیے رکھا ہے لوگ کو جاگے کیوں نوزمنٹ کر رہے ہیں اللہ کے لیے روزہ ہونا چاہیے اخلاص نہیں ہوگا اللہ کے لیے پروٹوکول نہیں ہوگا تو اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور سورة الانعام کی آئیت نمبر 162 مجھے زمناً یاد آگئی قُلْ اِنَّ صَلَاطِي وَنُسُقِي وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَعْلَمِينَ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کے حضور عرض کیجئے اور اپنی عوام کو بھی بتا دیں اپنی امت کو بھی بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب کچھ میرے اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے اللہ کے لیے مخلص ہو جائیں اخلاص شو کرنے والے تب یہ عمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہیں